اسلام علیکم جی میں ہوں روبا اوروش پاکستان میں پہلی مرتبہ دیجیٹل سینسز کا یکم مارچ سے آگاز ہو چکا ہے اور بہت سی رپورٹس آ رہی ہیں کہ کچھ علاقوں میں جو سینسز کرنے کے لیے مردم شماری کرنے کے لیے ڈیٹا لینے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ عجیب و غریب رویہ بھی ہے لوگوں کا ایک طرف تو ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں کہ مردم شماری یہ جو دیجیٹل ہے یہ کیسے ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ از خود اپنی خود خانہ شماری کیسے کرا سکتے ہیں آن لائن کیا آپچنز موجود ہیں میرے ساتھ جو ایک ماسٹر ٹرینر موجود ہیں پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک سے انہوں نے ٹریننگ حاصل کی اور اب یہ مردم شماری جو ٹیم ہے اپنے ایریا میں ان کو لیڈ کر رہے ہیں ٹریننگ بھی دیتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور پروسس سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ دیجیٹل مردم شماری ہے کیا خود سے کیسے آپ اپنے اندراج کرا سکتے ہیں اور جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ کیا انفرمیشن مانگ رہے ہیں اچھا اس میں جو دیجیٹل مردم شماری ہے یہ تو پاکستان کی پہلی دیجیٹل مردم شماری ہے اس کے اندر یہ تھا کہ میانوال ورک کی پیپر ورک کی بجائے ٹیپ بنا دیا سوفیئر ہے سوفیئر کے ذریعے سے آپ کی تمام جو خانہ شماری ہے اور مردم شماری دونوں چیزیں ہیں یعنی پاکستان کے اندر موجود تمام بیلڈنگ کے سٹرکچرز اور افراد کی جو تعداد ہم نے گنتی کرنی ہے ان کی فیسلیٹیز کے لیے وہ اس ٹیپ کے اندر انٹر ہوں گے اس کو کیلکولیٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں پہلے کچھ چھے ماہ دو دو سال ریزلٹ ہی نہیں آتے تھے اب جیسے یہ کیلکولیٹ ہوگا ویدن ون منتھ جو ہے وہ تمام کے تمام ریزلٹ کمپائل ہو کے وہ سامنے آ جائیں گے دوسرا جو ڈیجیٹل مردم شماری کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے سیلف رومینیشن ایپ بھی لانچ کر دی ہے سیلف رومینیشن ایپ مطلب خود شماری یعنی میں اگر ہوں تو میں اپنے گھر کی اپنے افراد کی مردم شماری خود کر سکتا ہوں اس کے اندر اس کا سادہ سا پروسیجر ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈاٹ اس کے بعد ہے سیلف ڈاٹ پی بی ایس ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اس لنک کے اوپر آپ جائیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ گوگل پہ اگر آپ لکھیں سیلف رومینیشن تو تب بھی وہ لنک آپ کے سامنے آ جائے گا آسان سا پروسس ہے آپ اس کو سائن اپ کریں سائن اپ کریں اپنا موبائل نمبر ڈالیں موبائل نمبر ڈالیں گے دو تین چار انفرمیشن ہے وہ آپ ڈالیں گے آپ کا لاغن کریئٹ ہو جائے گا آپ کے ون ٹائم جو ویریفکیشن کوڈ ہوتا ہے وہ آپ کے موبائل پہ آئے گا اوٹی پی اس کو آپ ڈالیں گے آپ کا جو لاغن ہے وہ بن جائے گا جیسے آپ کا لاغن بنے گا تو آپ اپنے گھرے گھر کے تمام افراد کی جو مردم شماری ہے وہ خود کر سکتے ہیں پہلے سربراہ کا نام ایڈ کریں گے پھر باقی فیملی ممبرز کی ان کی ایجوکیشن ان کا نام ان کی مادری زبان وہ ساری انفرمیشن پھر گھر کے بارے میں انفرمیشن ہے کہ کس سٹرکچر کا گھر بنا ہوا ہے کس طرح کا ہے اسی طرح سے آپ کے واش رومز ہیں پانی کی کیا فسیلٹی ہے دیگر تمام فسیلٹیز کو جب آپ یہ خود سے یہ پروسس کر دیں گے یہ آپ کے پندرہ سے بیس منٹ اس کے اوپر لگتے ہیں اور آپ خود اپنی انفرمیشن تسلی سے دے دیتے ہیں جیسے آپ مکمل کرتے ہیں آپ کو ایک کوڈ آپ کے موبائل نمبر کے اوپر کمپلیشن کے بعد آپ کے آ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں یو ٹی این کوڈ وہ یو ٹی این کوڈ آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے وہ رکھنا ہے اور جب جیسے ہی کوئی سال انومیریشن کے لیے آپ کے پاس نمائندہ آئے گا آپ اس کو کہیں گے کہ جی وہ کہے گا میں نے مردم شماری کرنی ہے آپ اس کو یو ٹی این نمبر دیں گے وہ اس ٹیب میں ڈالے گا اس کے اوپر دو تین سوال ویریفکیشن کے ہوں گے اور ویدن وان ٹو ٹری منٹس آپ کا جو ہے مردم شماری کا کام مکمل ہو جائے گا ویسے اس کے بعد اگر آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ کو بیس سے پچیس منٹ اس پروسس میں لگتے ہیں ایک گھرینے کی انفرمیشن کے لیے تو اگر آپ یہ کام کر لیں آپ کے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے سے میرا پیغام بھی ہے لوگوں کو کہ فوری طور پر اپنا جو ہے وہ یہ سیلف رومینیشن کا کام مکمل کریں جس میں آپ کے لیے بھی آسانی ہے اور جو آپ کے گھر نمائندے آنے ان کے لیے بھی آسانی ہے اچھا اس پروسس میں جیو ٹیگنگ کا ورڈ بھی ہم سن رہے تھے کہ بلڈنگز کی جیو ٹیگنگ ہو جائے گی کیا گھروں کی جیو ٹیگنگ ہوگی یا پھر جو کمرشل امارتیں ہیں جتنی بھی پاکستان کے اندر امارتیں مجود ہیں وہ کمرشل ہیں وہ آپ کے گھر ہیں ان تمام کی جیو ٹیگنگ ہو رہی ہے جیو ٹیگنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ ٹیب کسی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سٹکچر آپ کو نظر آ رہا ہوتا تو آپ اس کے اندر اس کو جیو ٹیگ کرتے ہیں اور وہ بلڈنگ آپ کی اس کے اوپر لکیٹ ہو جاتی اس کو ایک نمبر جنریٹ ہو جاتا ہے تو وہی نمبر آپ پھر بلڈنگ کے اوپر لگا دیتے ہیں تو یہ نمبر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو نقشے ہیں وہ بھی اپ ڈیٹڈ ہو جائیں گے اور دوسرا ہوگا کہ وہ جو آپ مینوال ایک ریکارڈ رکھتے تھے کتنے اس کے اندر بلڈنگز ہیں کتنے کمرشل پلازے ہیں ملٹی سٹوری بلڈنگز کتنی ہیں یا ہوتیلز کتنے ہیں مساجد کتنی ہیں وہ ساروں کی کلکولیشن آپ کی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ہو جائے گی اور یہ جیو ٹیگنگ کے ذریعے سے بڑا آسان ہو جائے گا ان سب کو کلکولیٹ کرنا جو پولیس کے لوگ ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں وہ ایک دفعہ شکل دکھا کے غائب ہو گئے ہیں وہ آتے نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ جاتے نہیں ہیں اگر آ بھی جاتے ہیں تو بس آدھا گھنٹے گھنٹے بعد نکل جاتے ہیں جی مجھے فون آ گیا ہے مجھے فلانی جگہ جانا ہے میری فلانی جگہ ڈیوٹی لگی ہے اس کے اوپر سیریسلی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ سیکیورٹی کا سٹاف ساتھ لازمی ہے خواتین ساتذہ بھی جو ہیں ہماری وہ اور ہیلتھ کی جو ہیں خواتین وہ بھی جا رہی ہیں فیلڈ میں ان کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اکیلے جاتے ہوئے تو اس لیے سیکیورٹی جو ہے اس کے اوپر حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر کرے دوسرا بہت سارے لوگ آگے سے پھر آہ بتمیزی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ خاص طور پر خواتین کو دیکھ کے بتمیزی کرتے ہیں حراسمنٹ آہ کرتے ہیں خواتین کے ساتھ تو وہ جب سیکیورٹی کا بندہ ساتھ ہوگا تو پھر ان مسائل یہ اس طرح کے مسائل نہیں آئیں گے تو اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جیکٹ شکٹ پہنی ہوئی ہے تو پتہ نہیں کچھ مانگنے والے آگے ہیں یا بعض لوگ ڈرتے ہیں وہ انفرمیشن نہیں دیتے کہ جی شاید ہمارا ڈیٹا چوری ہو جائے گا یا اور طرح کے مسائل ہوں گے تو اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں اوورال برحال یہ اچھا ایکسپیرینس ہے اور یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے اور آگے اب جب اگلا سیکنڈ دوسرا مرحلہ مردم شماری کا شروع ہو رہا تو اس سے پہلے میری گزارش ہے سب لوگوں سے کہ وہ سلف انومیریشن یعنی خود شماری کا کام خود کریں زیادہ زیادہ لوگ کریں گے تو ان کے لیے سانی ہوگی بہت شکریہ